بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یکم تاریخ سال دوہزار چھتر بکرمی اور آج منگل کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تاریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام تعدد پتشوں کا بقائدہ آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک بریک یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں تبانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں تبانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لکھوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے لیند سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں دہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نفصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس سیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پتو شو میں خوش آمدید خبر اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی عنایت ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بے شک بے شک خبروں کا آغاز کریں دادا جی ترکی سے کر لیں خبروں کا آغاز نہیں ترکی سے نہیں کرنا مصبت خبر میں نے لب کے رکھی ہوئی ہے اور مصبت خبر یہ ہے دیکھ بڑی نیچے جا کے چھاپی ہے اگر دانیال حارس وہی ہے تو یہ تیسری نسل ہے بزنس جنلزم دانیال حارس جو ہے وہ حارس زمیر کا بیٹا ہے اور حارس زمیر صاحب جو ہیں وہ زمیر پاکستان کے بہت ہی جسے کہنا چاہیے کریڈبل جنلسٹ سے ظاہر ہے جو جنلسٹ ہوتا ہے پھر اس کو تو بھوگتنا پڑتا ہے نا ایوب خان یا یا ارزیاء اللہ کی تین مارش اللہ انہیں بھوگتے ہیں اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی پریس انچین کس طرح میڈیا کا گلہ گھونٹا جاتا ہے وہ کتاب جی بڑی نیاب کتاب ہے اگر آپ کو ملے تو ضرور خرید کے پڑھیں آپ کو پتہ چلیں کہ میڈیا مینوں پر برست ہوتی کیا ہے پاکستان کے ہر اچھے ادارے میں کام کرنے کے بعد وہ صاحب جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دو کمرے کا آٹھ ہی منزل پہ فلیٹ تھا بس اچھا ٹھیک ہے یہ ٹوٹل کمائی تھی یہ ٹوٹل کمائی تھی ان کی یا بیٹا تھا حارس تو اب میرا خیال یہ دانیال حارس حارس ضمیر کا بیٹا میں لگتا ہے لیکن بہرحال اس نے پوزیٹیو خبر دی ہے تو میں نے کیا کہ ہم سب سے پہلے پوزیٹیو خبر پڑھنے کا اپنا جو عزاز ہے وہ برقرار رکھیں یا روایت جو ہے اگر آئندہ ہفتے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس سے اچھی خبر آ گئی تو پاکستان کی سٹاک مارکیر جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا بوسٹ لے سکتی ہے اچھا رہی ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو خبر ہے اگرچہ اگر کے ساتھ ہے لیکن پوزیٹیو خبر ٹھیک ہے یہ جناب ایک خبر چھپی ہوئی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آٹھویں ہفتے بھی پوزیٹیو پہ گئی ہے ختم اس نے کلوزنگ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید پوزیٹیو جا سکتی ہے لیکن یار یہ بات تھوڑی سی نا مجھے کچھی لگی ہے اس لیے میں نے کہا نا بچا ہے کچھی اس لیے کہ آٹھ ہفتے با اوپر جانے کے بعد مارکیر کو کریکشن لینی چاہیے کل یعنی پیر کو کاروباری ہفتے کے پہلے روز دو سو نوے پوائنٹ مارکیر نیچے بند ہوئی ہے اچھا اس کا مطلب ہے کریکشن ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے کیوں پانچ ہزار پوائنٹ چل کے ڈھائی سو پوائنٹ صرف چھوڑنے ہیں دو ڈھائی ہزار پوائنٹ مارکیٹ کو یہاں سے پول بیک دینا چاہیے ہاں یس کم از کم ڈھائی ہزار پوائنٹ نیچے آئے مارکیٹ ہم تو ہوئی مریم نواز شریف کی یہ کیا بات ہے آپ زبردستی مصبت ریپورٹنگ کر رہے ہیں میں زبردستی مصبت ریپورٹنگ کر رہا ہوں پائی جانے وہ وکیل صاحب نے چوکے لے آئے کی بہت میں نو ہی دوبارہ چوکے لے آئے بڑا ڈھائڈا وکیل سی چھاڑ بھی رہتا رات نو تینو بجے پھر کیونکہ تم کیاں یہ نہیں ہے خوفناک وہ کلا کمیونٹی نے لگا دیتی ہیں وہ پھر چھوڑنا پڑ گیا لیکن واپس کی بات ہے وہ قانوندان صاحب جو ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے نا جی تو بہرحال جی مبارک کو ان کو رہا ہو کے آگے ہمارے جو اپنے رفاقت ڈوگر صاحب جو وکیل ہیں ہمارے گداری کیس کے اندر ہمارے وکیل نہیں ہیں ہاں جی اللہ ان کو خوش رکھے وقالت بھی کرتے ہیں ساتھ میں چاہے بھی پلاتے ہیں تو وہ بچارے بہت پریشان تھے ان کے وہ دوستوں میں شامل تھے وکیل صاحب تو ان کو جناب اٹھا لیا گیا تو خیر پھر کوئی سینٹی پرویل کر گئی ہوگی پریشرا دیکھ کے تو پھر چھوڑ دیا اتنا کی ہوتا ہے جی بندہ اپنے اصولوں پر قائم رہے تو پھر اتنا ہی کی ہوتا ہے اتنا کی پریشر ہوتا ہے مطلب کہ دوپہ تین بجے اٹھایا رات ایک بجے چھوڑ دی یعنی پورے بارہ گھنٹے بھی نہیں رکھا جا لیکن دادر جی مار بھی تو دیا جاتا ہے کیا سلیم شہزاد نہیں مارا وہ سلیم شہزاد صاحب کا ایشو اور تھا اس سے پہلے کوئی ریاکشن نہیں آیا تھا لوگوں کی طرف سے اس سے پہلے کوئی ریاکشن نہیں آیا تھا اچھا مصبت خبر آپ نے پڑھ لیا اس کے بار پھر لوگوں نے ریاکشن دینا شروع کر دیا تو پھر چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں اچھا پڑھ لیا ہم نے مصبت خبر میں نے مصبت خبر پڑھ لیا اچھا رہی ہے اب ورلڈ بینکی سن لے نہیں کیا راضی روگ دیتے ہیں ظلم کے عذابت ہیں میں تمہیں اس سے ایک اچھی خبر سناتا ہوں پھر اس کے بعد تو یہ خبر پڑھے گا تو تیرا مصبت دو آدشاہ سے آدشاہ ہو جائے گا اچھا رہی ہے ایک پریس کونفس فرمائی انتہائی نخوت کے ساتھ جب بھی وہ فرماتے ہیں حضرت قبلہ حسیب فیش شیخ ساتھ باڈی لینگویجن کی ہوتی ہے کہ ہو تو تم چول اور کٹیا لوگ تمہیں مو لگانے کو میرا دل تو نہیں کرتا لیکن میں نے کہا تمہارے اوپر کرم نوازی کر لی گیا تو میں تمہیں مو لگا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک پریس کونفس فرمائی ساتھ میں شبر زہدی بھی بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جنرلسٹوں نے سوال کیے تو انہوں نے بقاعدہ ایک دو جنرلسٹوں کے سوالوں کا تو تمسخر اڑایا ٹھیک ہم مزاق کرنا اور بات ہے مزاق اڑانا اور بات ہے ایسے آپ ایک ہاتھ جگت کرانے کہہ کر لگا دیں وہ لگ بات ہے تو لیکن بقاعدہ تو مسخر اڑایا گا خیر انہوں نے کہا کہ جناب ٹوین ڈیفیسٹ جو ہے جڑواں خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اور مالیاتی خسارہ یہ دونوں ہمارے کنٹرول میں ہیں زر مبادلہ کے زخائر بڑھ گئے ہیں ٹیکس کولیکشن جو ہے وہ ہمارے ٹارگٹ کے این مطابق ہے ٹھیک ہے ایک ایکسپورٹس میں اضافہ ہو گیا ہے شدید قسم کا تیس پرسنٹ اضافہ انہوں نے بتایا اسی فارمولے کے تحت جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا کہ ڈالر اتنے ہی آئے ہیں چیزیں زیادہ گئیں ٹھیک اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اور بھی ساری انہوں نے محصبت ریپورٹنگ کی اور اس کے بعد سوالات کیے آگے سے تمہسخر اڑایا اور کچھ سوالوں کے جوابات شبر زیادی نے کوشت کرنے کی دی لیکن انہوں نے شبر زیادی کو بھی کہا کہ بس جی بس ٹھیک ہے ٹینکیو ویری مچ کہہ کے اٹھ گئے میں بھی دیکھ انسیڈینٹلی یہ وہ لمحات سے جب میں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا میں نے بھی ٹی وی دیکھ لیا ٹھیک ہے ٹی وی دیکھ کے اغلے دن ورلڈ بینک نے ریپورٹ جاری کی اور حفیظ شیخ کی ایک 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 بات کو غلط کرار دیا ہوتا نے کہا جی پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ اور فسکل خسارہ ہو چکا ہے پاکستان کے ذریعہ مبادلہ کے ذخائر نیچلے ترین لیول پہ جا چکے ہیں کیونکہ وہ بڑے کھجرے ہیں جی وہ عربیوں کے ڈالر نکال کے گنتے ہیں ٹھیک وہ کہتا ہے پاکستان کے ذریعہ مبادلہ کے ذخائر نیگٹیب میں جا چکے ہوا ٹھیک اب ورلڈ بینک ہے جی ہم تو ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے اب تم یہ خبر پڑھو گے کہ تمہیں دورہ مزہ آئے گا جی خبر یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جی ٹی پی گروت اگلے مالی سال میں اس خطے میں سب سے کم ترین رہے گی جی مزید ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ پاکستان میں مزید مہنگائی کا خدشہ ہے یہ عالمی بینک نے جی جی عالمی بینک نے کہا ہمارا رضا باکٹو پہلے ہی کہا چکے تو دادا جی وہ ایک ہی بات ہے نا دونوں کا کہنا اوو جی جی ایک ہی اب دیکھئے سٹریٹ بینک کے ڈیٹے کے مطابق آگست دو ہزار اٹھارہ میں جب موجودہ حکومت نے حلف اٹھایا تھا اس وقت ذرہ مبادلہ کے زخائر سولہ ہزار تین سو اکانوے ملین ڈالر یعنی سولہ عرب انتالیس کروڑ ڈالر تھے پورے مالی سال کے دوران ایون اکتو چار اکتوبر دو ہزار انیس تک ایک دن بھی ذرہ مبادلہ کے زخائر سولہ ہزار تین سو انتالیس ملین یا سولہ عرب انتالیس کروڑ کے سطح پہ نہیں رہے ایک دن گئے ہیں وہ جو عربوں سے پیسے ملے جی جی تو کس مو سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑے ہیں ایک ڈالر بھی بڑا ہے جو خزانہ ملا تھا ان کو ایک ڈالر اب کرپٹ کل زامنے لگانے لگانا مہرے پہ نہیں وہ فرمی دوزار انیس کو بڑا ہے نا یار دازہ جی اس کو چھوڑ دے رہا جو دو میں نے چوکے لگے ہیں انتالیخہ جی زرہ مبادلہ بڑا تھا جی پھر میں نے لیا جو دوبارہ چوکے زرہ مبادلہ بڑا جے گا جی ایف ای ٹی ایف کے لیے پاکستانی ٹیم پیرس پہنچ گئی ہے وہ اس پر اوپر بات میں بات کرتے ہیں کیونکہ پیا بھے کتوال تو اب ڈرکاہے کا کیونکہ ایف ای ٹی ایف کی صدارت چائنہ نے کرنی ہے ہاں اپنا چائنہ آپ کو پتا اپنا یار ہوتا ہے تو اس کے اجلاس کی اس والے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ چینہ پائننے کرنی ہے تیر پائن بہلو پھر تسی وڈے پائیو سادے ہاں تیہاں رکھنا ہے تسی سادہ بس سادہ کام آپ پہ کرنا پیچھلی دفعہ آپ پہ بیٹو کیتا سادہ نا ان پر اینڈ کر کے سانو سیڈ تو نگا دیا بس اچھا دے پائن نہیں یہ اچھا اب میں دوبارہ نا اپنی طرف تمہیں لے کے آنا چاہ رہا ہوں مصبت ریپورٹنگ ہے نہیں مصبت ریپورٹنگ نہیں میں جو صحیح ریپورٹنگ ہے وہی کرنی ہے نا جی بتائیے ہاں بتائیے پاکستان کے اندر ٹیکس ٹائل کی جو انپوٹس ہیں ان کے اوپر ٹیرف ٹیکس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹیکس جو ہے نا وہ سرکار کے خاتے میں جمع ہوتا رہتا ہے اور بزنس مینوں کو واپس نہیں ملتا اور بزنس مینوں کو جب واپس نہیں ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر بینک سے پیسے لیتے ہیں کاروبار چلانے کے لیے اور بینک آگے سولہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ کا موں کھول کے بیٹھے ہوئے اور پاکستان کی انڈسٹری کے فوت ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے جو انپوٹس ہیں ہیں مشمولات کہتے ہیں اس کا ریفنڈ کلیمز کیا بات کر رہے ہیں نا نہیں ان کے جو انپوٹس ہیں ان پر ہائی ٹیکس لگا لیا انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایکسپورٹ کر دی ٹھیک ہے جی آپ ریفنڈ لے لی جیے گا ٹھیک ہے ریفنڈ کے اوپر ایف بی آر بیٹھ گیا جاری ہی نہیں کر رہا دو پرسنٹ تین پرسنٹ کا کمیشن لے کے جاری کرتا ہے وہ وہ بھی دینے کو تیار ہو جاتے ٹھیک ہے ریفنڈ کے اوپر ایف بی آر بیٹھ گیا اب لیکن اس نے تو انڈسٹری چلانی ہے نا پانچ میں چھٹے چکر کے اندر اس کا پورا سرمایہ ایف بی آر کے پاس پڑا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ بے ہاتھ دھرے بیٹھا ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا اور ورلڈ بینک نے کہا کہ پاکستان کی انڈسٹری اس رائے سے سروائب نہیں کر رہی لیکن اس کے ساتھ یہ خبر نہ پڑی تو بہت زیادتی ہو جائے گی یار چائنہ اور انڈیا کے نجی شعبوں نے تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب ایگریمنٹ سائن کیے ہیں اپنی اپنی برامدات ایک دوسرے کے ملک کو بڑھانے کے لیے اور یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ چائنہ جو ہے اس کی اس کا جو ٹریڈ والیم ہے انڈیا کے ساتھ وہ ایک سو ارب ڈالر کراس کر چکا ہے کوئی دو سال پہلے کا تو وہ ڈیڑھ سو ارب ڈالر کو ٹارگٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک ہور گل پتہ چلی ہو کال کیا دادہ جی پاکستان نے انہیں واہ چائنہ کے اوپر انڈیا کے اوپر تجادی پبندیاں تو لگا دیں تو ہمیں دنیا اس میں سے سستہ ترین جو بیسک راہ مٹیریل تھا نا وہ انڈیا سے مل رہا تھا چائنہ سے بھی سستہ ٹھیک وہ لگنے کے بعد اب انڈسٹری کیا کرے اگر یورپ کی طرف جاتی ہے تو قیمت چار گنا پانچ گنا چھ گنا زیادہ ہے اب انہوں نے یہ اس کا حل ڈھونڈا ہے کہ انڈیا سے مال جاتا ہے چائنہ چائنہ میں ہوتا ہے ری پیک اور ری پیک ہو کے پاکستان امپورٹ ہوتا ہے وہ اڈیشنل کاسٹ پڑھ جاتی ہے وہ چنگی پلی اڈیشنل کاسٹ پڑھ تھی لیکن یورپ کے مقابلے میں اب بھی سستہ یہ اندہ دوند پابندی لگا دی انڈے انڈے کو تنے کہنا انڈے کو تنے کہنا انڈے واہ حکومت کا رہے ہیں تو انڈہ دوند پابندی لگے گی نا تو اب جی چائنہ نے براہ راست اور چائنہ نے ایک اور کام بڑا کیا ہے پلنکی کیا انڈیا نے نیپال کا اور نیپال کی عوام کا وہ استحصال کیا ہے گزشتہ ستر سال کے رہ راب کا نام چائنہ نے پیچھے سے آ کے پہاڑوں کے اندر سے ریل لائن بھی پہنچا دی ہے کھٹمنڈو اور سڑک بھی پہنچا دی ہے نیپال کے اوپر انڈیا کی بلیک میلنگ ختم ہو گئی اور چائنہ کی شروع ہو گئی نہیں لیکن چائنیز جو ہیں انہوں نے ان کو اس طرح ایکسپلائٹ نہیں کیا کہ انڈیا کے تمام کعبہ خانوں کے اندر لڑکیاں نیپال سے سپلائی ہوتی تھیں ٹھیک حالانکہ وہ دنیا کی واحد ریاست ہے دنیا کے اندر دنیا کے نقشے میں جس کا سرکاری مذہب جو ہے وہ ہندوی بھارت تو سیکلر ہے نیپال واحد ہندو ریاست ہے اور نیپال کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں خاص طور پر پاکستانی تو جاتے ہی نیپال کے جنگلات میں تھے اچھا نیپال کے جنگلات پہ تو پچھلے سال جاتے تھے نا اس سال جو ہے واقعہ ہی اور جاتے ہیں یہ سال چین اور جپان کے سمندروں میں جاتے ہیں تو میں پتہ یہ نیپال کے جنگلات والی صاحب جو ہے یہ ایک جگہ سے مجلس پڑھ کے نکلے ہیں تو مجلس والوں نے انہیں پھینٹا ہے وہاں پہ کہ یہ کیا آپ اقواز کر رہے تھے آپ اور پھر دوبارہ وہاں پہ کھڑے کر کے دوبارہ اندر جا کے معافی مانگوائی ہے بہت ساری ایسی شخصیات کے بارے میں آپ نے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسی گفتگو فرما دی کہ جو اہل محفل تھے وہ بھڑک پڑے اب نازیبہ کہنے کو بھی دل نہیں کرتا ان الفاظ کو نہیں نہیں وہ بڑی غلط الفاظ تھے کہ گستاخی نہ ہو جائے بہت غلط الفاظ ادا کیا انہوں نے اور وہ آپ کو پتہ جب وہ لہر میں آئے ہوتے ہیں تو وہ نیپال کے جنگلات میں لوگ مر جاتے ہیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں اوپر سے لیکن نیچے تک ساری انہی ہوا کام کر رہے ہیں لیکن مجھے خیلت اس بات پہ ہوئی کہ انہی کے سکول آف تھارڈ کے لوگوں نے چنگا پھینٹ آؤس کو نا وہاں پہ وہاں ہی موقع پہ کہا چل معافی مانگ وہاں پہ بیٹھ کہ تم نے یہ گستاخی کیا اجھا جناب خیر اچھی خبر تھی یہ بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے اس طرح دلوں میں تھوڑی سی نفرتیں کام ہو جاتی ہیں جی اگلی خبر پڑھو ہاں اب آپ پڑھیں دادا جی اگلی خبر یہ ہے کہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں یعنی پریسائزلی سپیکنگ اگلے پچاس دن میں آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن فورلڈ بینک کا ڈیلیگیشن اور ایشیا ترکیاتی بینک کا ڈیلیگیشن بڑے فانینشل انسٹویشنز پاکستان کا دورہ کریں گے اور یہ سکیجول ہے اگلے پچاس دن میں اور چوتھا مہارہ کا دھرنا اور پانچویں ایف ایٹی ایف ڈالے تو اگلے پچاس دن بہت ٹاف ہیں میں بولنا ہی نہیں رہی تھے کیوں دادا جی میں نے کچھ بیس دفعہ دادا پوتا شو میں تمہیں کہا ہوا ہے کہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے سے چیزیں ٹائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے خبر پڑھ کے دکھی ہو گیوں نہیں دکھی کیوں نہیں میں تمہیں ذہنی طور پر تیار تو کر رہا ہوں نکال دادا پوتا شو سارے میں نے کیا نہیں کہا تھا کہ تیر پہلا کوارٹر سپٹمبر جنوری جولائی اگست سپٹمبر ختم ہوا اکتوبر کے پہلے پندرہ دن میں انہوں نے لینا ہے جائدہ آپ کے ڈیٹے کا اور اس کے بعد آپ پہ سواری شروع ہو جانی ہے بھئی یہ خبر تو آپ نے پڑھ لی ہوگی نہیں پڑھی تو ہم نے بتا دی ہوگی اگر نہیں بتائی تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو عرضی ڈال دیا ہے کہ آپ نے جو پہلے کوارٹر کے لیے ہمارے اوپر کنڈیشن لگائی تھی نا ان میں ریعت دی جائے ہم وہ میٹ نہیں کار پائیں گے آپ نے جو آئی ایم ایف کو ہم نے عرضی ڈال دی ہوئی ہے ٹھیک اس عرضی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ ریعت دے بھی دے لیکن ساتھ میں کنڈیشن لگا دے ایسی ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے اب آپ دیکھئے گا ادھر سے ٹائٹننگ ہوگی امریکہ سے بیانات آنا شروع ہوں گے یہ ایلیس ویلز آنٹی بولی ہے کی کہن دیا کہتی ہے پاکستان کو اپنی سرزمین ملیٹنٹ سے یعنی دہشتگردوں سے پاک کرنا ہوگی ان کے آپریشن سے آپریٹ کرنا پڑے گا ان کے حدام ایتھے منو نا وہ نصیب الال اللہ بخشہ یاد آگئی انہیں وہ گانہ دینا نہیں گیا ایسی کون سا کام پہ گیا آئے تیرے نال تھوڑی دیردہ جی جی یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ ہم سے کوئی کام پڑ گیا یہ بھی اسی کا حصہ ہے آئی ایم ایف نے تھوڑا سا ورلڈ بینک امریکی حکومت ابھی آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں اس سے زیادہ خوفناک بات مجھے ایک پارٹی نے بتائی ہے انہوں نے کہا کہ یورپین یونین بھی آپ پہ پورا راشن پانی لے کے چڑھنے لگا میں نے کہا کیوں ہے انہوں نے کہا جی انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے پاکستان کے اندر صحافت کے اوپر جو اور لوگوں کے جو رائٹ آف اسیمبلی یعنی کہ لوگوں کے کٹھا ہو کے جلوس کرنے کا جو حق ہے اس کے اوپر اور لوگوں کے ازادانہ خیالات کے اوپر جو پبندیاں لگائی جا رہی ہیں جس طرح ان کے گلے ناپے جا رہے ہیں جس طرح ان کو دن دہاڑے اٹھایا جا رہا ہے جس طرح ان کو اٹھا کے ظلیل کیا جاتا ہے ان کی تصویریں جاری کی جاتی ہیں وہ سارا داکومنٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا اور یورپین یونین جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پبندیاں لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہے ٹھیک میں نے اسے کہا کہ انہوں نے کہا پہلے وہ آپ کی کھچائی کریں گے میں نے کہا جی کب تک کھچائی انہوں نے کہا جی ہے بس اکتوبر مشکل نہ لکھ لے گا نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں یورپین یونین کی پریس کونفرنس سے اور اس کے لوگوں کا کہنا کہ ہم دورے پہ آ رہے ہیں یہ وہ میں نے کہا وجہ بتائی جائے انہوں نے کہا جی آپ نے جو انڈیا کی بیلٹ ٹائٹننگ کروائی ہے یومن رائٹس کے اوپر تو وہ بھی تو کاؤنٹر اوفینسیو پہ آئیں گے نا تو انہوں نے بھی جا کے آپ کی شکیتیں لگائیں ہیں میں کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ وہاں پہ ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس ادارے میں جو وہ کام کرتے ہیں اس کو آگے سے ٹھیکہ ملا ہے برسل سے اور ٹھیکے کے اندر ہمارا کیس بھی شامل تھے یہ ساری جو انسانی حقوق کے تنظیموں کے لئے لوگ کام کرتے ہیں یہ وہی بہنہ انسانی حقوق کے لئے اس ٹھیکے کے اندر ہمارا بھی پورا ڈیٹا کٹھا کرنا شامل تھے میں کہا میرے سے کوئی چیز نہ مانگے نہ ضرور ہوتی نہیں ساری انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھا ہماری لکھی ہوئی خبر یا آرٹیکل تو شاید واشنگٹن پوسٹ میں نہ چپتا ہماری خبر چھاپ گئی تھی بہت تصویر اتنا اے بیجنری کیسے تھا خالد مسعود خالد مسعود کیوں سے پتا تھا انہ ایک سلیکٹ ہوا ہے یہ اسے کیسے پتا تھا نہیں لیکن وہ تبدیلی کا بہت بڑا حامی تھا خالد مسعود صاحب خون ریز قسم کے خون خار قسم کے حامی تھے تھنڈے ہوئے ہیں اس کے بعد چون ہی نہیں کیتی ہو اس کے ہی نہیں دوستوں سے پردہ فرما گئے اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یا تو وہ سکرینوں پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے اپنا سیڑ پٹیں گے جس طرح کہ حسن نصار پٹتا ہے ہاں جی خود پر لانتے بہت تھا یا چپ کر جائے گے چپ کر گئے ہیں لو جناب پاکستان کے اندر میری زبان ہی کالی ہے میں تنہوں کی کما ہوں ہوا کیا یار میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کورٹن کی فصل اس دفعہ کم ہے ٹھیک ہے اس کی وجوہات بھی سامنے آگیں گے کیوں کم ہے موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی انیوہ پھر انیوہ آگیا نا دیکھ لے انیوہ جو کارٹن کے بنولا تھے یعنی کہ سیڈ تھے جو کپاس کے بیج باہر سے درامد ہوئے تھے اور سامنے جن کے اوپر پبندی ہوتی ہے کہ وہ بیج آپ نے اگر وہاں سے امپورٹ کر کے یہاں پہ متعارف کروانا ہے تو اس کو پہلے آپ لگائیں پھر جب وہ اوگ آئے تو اس میں سے نکلنے والے بیج کو پھر لگائیں پھر جب وہ پھر بھی اوگ آئے پھر اس کو نکلنے والے بیج کو پھر تیسری دفعہ لگائیں اور تیسری دفعہ جب وہ اوگے تو اور فصل بھرپور کھڑی ہو جائے بندے بندے جنی تو پھر حکومت کے یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر صاحبان آگری کلچر کے وہ آئیں اور وہ اس کا معاینہ کریں اور اگر اس کو فٹ قرار دیں تو پھر اس بیج کی مقامی منڈی کے اندر مارکیٹنگ کی اجازت دی جائے یہ تو اس کا ایک پہلو ہے اور بھی بڑے سارے پہلو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بیج آئے پڑے تھے ہم نے انہی واہ اس کی اجازت دے دی ٹھیک ہے وہ کنڈیشن ویوکار دی بہت ساری جگہوں سے خبر آ رہی ہے کہ جرمینیشن ہی نہیں ہوئی اچھا پھلے پھولے ہی نہیں پھال ہی نہیں لگا ٹھیک ہو گیا آٹھ فٹ کا پاس کا پودا ہو گیا ہے پھل گوڈی آئی ہی نہیں اکل بہت ہے نا سب جو پتا ہے اور میں نے آپ کو یاد کریں ایک سنیریہ روح میں بات کی تھی کیا والا میں نے کہا موجودہ حکومت کے سپانسرز کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہیں بڑی تعداد میں شامل اب پورا ملک سفر کرے گا انہیں شباز شریف کو گالیاں یہ بکتے تھے کیونکہ وہ کہتا تھا کہ جالی بیجنی میں نے بیچنے دینے آپ کو پتا ہے اس نے دعائیوں کا کتنا بڑا عیشو بنایا ہوا تھا ہاں جی کافی دیدی ہوئی تھی اس پہ دعائیوں جالی دعائیوں کے خلاف اس نے بڑی مہم چلائی تھی اگر آپ کو یاد ہو چھاپے وجہ تھے ان کا کیس بھی اس وقت ہمیں نہیں پلیڈ کیا تھا لیکن یہ جو ہے نا یہ بڑا کام ڈال گئی تو میرا جو خدشہ تھا وہ درست ثابت ہو گیا اس کے اندر جناب نیپوٹیزم کو کیا کہتے ہیں بھلا اکربہ پروری ٹھیک ہے اور رشوت ستانی ہوئی ہے نئے بیجوں کی منظوری دینے کے اندر اور جس کا مطلب اور مزے کی بات یہ ہے کہ چودہ رکنی جو کانسل تھی سیڈ کانسل پنجاب سیڈ کانسل اس میں کے ساتھ ممبروں نے کہا تھا کہ یہ اب خودکوشی کرنے جا رہے ہیں لیکن پھر اس کانسل کے جو چیئرمن جو کہ منشٹر صاحب ہوتے ہیں خبردار تبدیلی آ نہیں رہی جب آئے گا کپتان سب کی جان تو بڑ گیا نیا پاکستان بڑ گیا سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا سامین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماتھ فرما رہے ہیں وکفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائے تیزے سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لکھوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر سیرو تھری ڈبل سیرو ڈبل فور ایٹ نائن ون فور ایٹ دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر 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 سات آٹھ چھے سفر ایک بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپنزاب آٹھا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹھا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹھا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹھا چکی آٹھے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چو ہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نفصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایچ ہنڈرڈ سیون ایچ سک زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھئے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامین اکرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹفکیشن یوٹیوب کے ثرو مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹفکیشنز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ورڈس اپ نمبر پر بھی جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بلکل جی بسم اللہ بسم اللہ پہلا میسیج جنگیر بشیر کیا ہے کہتے ہیں پچھلے کرباری ہفتے کے آخری دو روز مارکٹ پانچ پانچ سو پوئنٹ پلس بند ہوئی لیکن لیڈنگ شیر جیسے پی ایسو پی پیل وغیرہ دو روپے بھی نہیں بڑھے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ وہی ہے جی جو مصیب صاحب نے فرمایا ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ وہ تھمائی جا رہی ہے لوگوں کو اور جیسے ہی مال ختم ہوگا بڑے ہولڈر سے پھر مارکٹ گرتی آئے گی اگرچہ میرٹ پہ تو مارکٹ کو گرنا چاہیے اور کل آپ نے دیکھا بھی ہے منڈے میں ایک کریکشن آئی ہے لیکن وہ کریکشن پوری طرح آنے نہیں دی گئی مارکٹ اوور بوٹ ریجن کے اندر داخل ہو چکی پلس یہ بھی بات ہے کہ مارکٹ جب چلتی ہے یعنی تیزی آتی ہے تو اس کی ایک پروپر پیٹرن ہوتا ہے آپ اسے دیسے زبان میں کہنے ایک چال ہوتی ہے سب سے انڈ پہ کچھرا شیر چلتے ہیں بڑے شیر تو پہلے چل کے ٹاپ آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد چھوٹے شیر چلے ہیں لیکن منڈے کو دو سو نوے پوائنٹ مارکٹ نیچے آگئی ہے اگلے پچاس دن میں پانچ ایونٹس ہونے ہیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایشیہ ترکیاتی بینک اور دسمبر میں دنیا بھر کی مارکٹیں ڈاؤن سائٹ پہ ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے اگلے اگر آپ پچاس ورکنگ ڈیز کی بات کریں تو دنیا بھر کی مارکٹیں جب ڈاؤن سائٹ پہ ہوں گی تو پاکستان کی مارکٹ کیسے بچے گی اس بات کے امکانات کافی کم ہیں نیکسٹ میسیش طلاح میراج کا ہے کہتے ہیں دادا جی میرے دو سوال ہیں کہ بین ازیر نے وٹی سی نائنٹین نائنٹی تھری کے اٹیک کے مجرموں کو اور نواز شریف نے کینیا تنزانیا کے مجرموں کو امریکہ کے حوالے کیا لیکن سب امریکہ کے حوالے لوگوں کو کرنے کے حوالے سے الزام مشرف کو دیتے ہیں یہ کیوں طلاح میراج آپ کا کیا خیال ہے کہ بینظیر بھٹو جس کے پاس جس کو پہلے جب حکومت دی ہوئی تو فنانس منشٹر اس کا اپنا نہیں تھا وزیر خارجہ اس کا اپنا نہیں تھا بہت سارے لوگ اس کو رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی اس کو سیکیورٹی رسک قرار دے کے تو کوٹہ ریسرچ لیبارٹری کا دورہ نہیں کرنے دیا گیا تو وہ اتنی پاورفل ہو گئی ہوئی تھی آپ کے خیال میں کہ وہ وہ حوالے کر دیتی اللہ علیہ جنہوں نے حوالے کرنا تھا انہوں نے کیا اب دیکھیں نا سکھوں کی فیرستیں جو ہیں وہ نام تو ہم لگاتے ہیں اس کا اتزاز احسن کا اور اتزاز احسن مردم مار جائے گا کبھی نہ آنے لے گا کہ حوالے کس نے کی تھی ٹھیک ہے نا ان کو لوگ جو ہے وہ مجاہد ملت کے نام سے یاد کرتی ہے ان کو لوگ طالبان کا باپ کہہ کے یاد کرتی ہے جس نے حوالے کی تھی پاہین ٹھیک ہے لیکن اس کا نام نہیں آئے گا کبھی میں میں نہیں لے سکتا ٹھیک ہے اتزاز احسن نے نہیں دی تھی پاہین جنہوں نے نہیں دیتی احسن جنہ کو لے گی اتزاز احسن کا وزارت داخلہ کا کیا کام یار ایکسٹرنل اس کے پاس تو قانون کی منسٹری تھی ٹھیک ہے نہیں وزیر داخلہ تھا نا قانون کی منسٹری نہیں تھی اس وقت وزیر داخلہ تھا تو پاہین جنہ دی کام میں گئے نا اونہ دی کام میں گئے نہیں ایڈیڈے اپنے ہم نے یہ بندر رکھے ہم نے سویلین لیڈرشپ نام نے ہاتھ یہ ہم نے گالیاں کھانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں جس طرح دیکھیں کہ بیجا ہم نے اس کو خود تھا امریکہ کے کارگل کے اوپر جا کے مافی لے کے دے پچھو رولا پا دیتا کہ کارگل بیچ گیا کارگل بیچ دیا کارگل بیچ گیا اس دفعہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹرانسپرینسی آئی ہے میڈیا سوشل میڈیا ازاد تھا نا ملوکہ پانا انہوں نے عمران خان تھی ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب عمران خان کو ہی کہہ رہے گا کشمیر بیچ گیا لیکن قوم کے بچے بچے کو بتایا کشمیر کے اندر کیا ہوا ہے ٹھیک رہا جی سیدھی سی بات ہے سی پیک بھی ہم نے عمران خان پہ ڈالنا میں بھی اپنے پروگرام میں یہ ہی کہوں گا لیکن کہ آپ کو نہیں پتا کہ سی پیک کے اوپر کس کو ایشو تھا اور کس نے جا کے تو وہ اس کا بیڑا گرک کیا ہے ٹھیک ہے لہٰذا بہت ساری بیٹا باتیں جو ہیں وہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے اور نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہو گیا اس لئے آپ میری ورکشاپ میں آیا کرو اس طرح کے سوال وہاں پہ کیا کرو پبلک فورم پہ ایسی بات نہیں ہے سویلین گورنمنٹ کی اتنی اوقات نہیں ہوتی یہ جو سیاستدان بچہ رہے آتے ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہیں وہ اس طرح کی ارکات کر سکتے یہ پہلے دن سے ہی ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس سے ہی ہے دوسری بات اللہ نے یہ پوچھی کہ اگر مشرف امریکہ کی ہر بات مانتا تھا تو امریکہ مشرف سے این پی ٹی اور سی ٹی بی ٹی پر دستخط کیوں نہیں کروا سکا دیکھیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود خیال کیا ہو ان کے ادارے نے کہ یہ مناسب نہیں ہے اور میں آپ کو یہ یقین دہانی کرا دوں یقین دلا دوں کہ اگر ان کو فیل ہو جاتا کہ یہ مناسب ہے تو کائنات کی کوئی طاقت ان کو ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی ہر بندے کا اپنا ایک سیٹ آف پیٹریوٹیزم ہوتا ہے حبل وطنی کا ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ہو سکتا ہے ان کے خیال میں یہ ہو کہ یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے جی جب انہوں نے مناسب لگا تو وہ اپنا بات میں بھی دو گس گئے تھے نا ہم کیوں کہیں یا اوکے نیکس میں سی سوہیل احمد کا ہے سلام دعا کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ ڈیویڈنٹ کے لیے بلک کلویے سے پہلے شیر خریدنے چاہیے یا کمپنی کی انانسمنٹ سے پہلے لیکن بلک کلویے سے پہلے ٹی بلاس ٹو کے فارمولر کے تحت آپ خرید لیں کمپنی کے انانسمنٹ تو ایک مہینہ پہلے آ جاتی ہے آ جاتی ہے نہیں اگر آپ کمپنی کے انانسمنٹ سے پہلے خرید دیں گے نا تو وہ پھر آپ کا ایک قسم کا جیسے کہنا چاہیے سپیکولیشن ہو جائے جواہ ہو جائے گا ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو نہیں ہو ٹھیک ہے نا تو اگر آپ بک روئیر سے پہلے خرید دیں گے پھر تو شور شارٹ ہوگا نا کیا پیسے میں انہوں لب بنے نے جی بالکل ایسے ہی ہے محمد زہیر کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی تیس لاکھ کے بجٹ کے لیے سجسٹ کیجئے کہ کہاں پہ پلوٹ خرید آجائے تیس لاکھ کے بجٹ میں جو آج ہے دیکھیں تیس لاکھ کے بجٹ میں تو گھوم پھر کے پانچ مر لے کئی آئے گا بہ مشکل تمام بہ مشکل تمام پھر وہی بات کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے آج کل لاہور میں سب سے سستے ریٹ جو ہیں جو کہ مزید کچھ حرصہ رہنے ہیں وہ ان ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ہیں جو گجرہ والے جانے والی جی ٹی روڈ سے آپ شروع ہوں اور سائی وال جانے والی ملتان روڈ تک آ جائیں تو اس علاقے میں جو ہاؤسنگ سوسائیٹیاں ہیں اس وقت لاہور میں سے سب سے کم آسن قیمت وہاں پہ واقع ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نوہ کورٹ سے آگے گزر جائیں گے تو پھر وہ ڈیرڈ ایریا شروع ہو جائے گا جس میں ایسے گارڈن وغیرہ واقع ہیں اور اگر آپ نوہ کورٹ سے پہلے پہلے ملتان روڈ کی سائیٹ پہ چال پڑیں گے تو موٹر ویس سیٹی وغیرہ یہاں پہ بہت ساری سوسائیٹیاں ہیں چھوٹی بڑی وجود میں آئی ہوئی فیزیکل پلٹ دیکھ کے خرید لینا چاہیے آپ اس میں کوئی کریکشن فرمانا چاہ رہے ہیں تو فرما نہیں نہیں بلکل ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں فیصل ملی کا میسیج ہے اور آپ نے کہا کہ پانچ مرلے کا پلٹ انسٹالمنٹس پر القبیر ٹاؤن فیز ٹو ریمنڈوڈ پر خریدنا کیسا رہے گا یار اس بندیرہ کی کری ہے یار اسی کیوں کیا ہوا یار ہم نے سال پہلے بتا دیا تھا کہ کبیر ٹاؤن کا فیز ٹو اپروف نہیں ہوا چاہ گھڑے والا ہے زمین پوری نہیں ہے ایل ڈی اے نے اشتیار چاہ دیا تھا یار اور ہم پوری طرح بتا کے نکلے تھے کہ فیز ون میں فریزیکل والا پلٹ لینا ہے لیکن فیز ٹو جو ہے وہ نہیں محفوظ پارٹی پھڑی گئی ہے رنگیا تو پھر آپ اسی میں جا ٹھوکتے ہیں یار جو مال سستہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کو خرابی تو ہوتی ہے نا کی خیال جو مال مہنگا ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کو خوبی تو ہوگی نا اور مہنگے سے مراد مارکٹ ریٹ کی بات ہو رہی ہے آہو جو مارکٹ ریٹ سے کم ہوگا یا مال ناکس ہوگا یا چوری کا مال ہوگا اور زمین اٹھا کے آپ کہیں لے جاتے ہو سکتے ہیں اگر آپ نے چوری کا مال خرید لیا تو پکڑے جاننے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ایڈ در آو جی نیکس میسیج ارشد محمود ملک کا ہے سلام دعا کے بعد پوچھتے ہیں دادا جی آئی ایم ایف سے جو حکومت پیسے لے رہی ہے یا لے گی خرچ کدھر کرے گی اس کی سپینڈنگ کا کیا حساب تابق ہے دیکھیں آئی ایم ایف سے جو پیسے لینے ہوتے ہیں جو آپ کا تجارتی خسارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مالیاتی خسارہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے لینے ہوتے ہیں آئی ایم نہیں آپ کسی ترقیاتی منصوبے پر لگا سکتے آئی ایم ایف کا یہ مقصد ہی نہیں ہے مقصد تخلیق ہی نہیں آہا کیا لفظ استعمال کا مقصد تخلیق نہیں ہے آئی ایم ایف کا یہ مقصد تخلیق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے انہوں نے ورڈ بینک بنایا تھا اگر آپ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم لینی ہے یا دینی ہے تو وہ ورڈ بینک بنایا ہوا انہوں نے اس کے ذریعے آپ پیسہ لیں ٹھیک ہو گیا نیکس میسیج محمد احمد کا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سٹاک مارکٹ پر آپ کا تیزی ہے ویسے تو میں دے چک ہوں سٹکچر آپ کہہ رہے ہیں تبدیل ہو گیا سٹکچر مارکٹ کا نہیں ہے بھی تبدیل ہوا اگر آپ اسے ویکلی کے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں تو مارکٹ پیورلی کریکشن سے واپس جا رہی ہے مارکٹ کا سٹکچر نہیں چینج ہوا یہ اس بات کا جواب ہے شہزاد اسگر کہتے ہیں دادا جی بریکزٹ پر روشنی ڈال دیں کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا یار دیکھو بات سنو اس وقت نا پندرہ لاکھ کے قریب لوگ مختلف یورپی ممالک سے آ کے برطانیہ میں کام کھا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور ان پندرہ لاکھ لوگوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے واپس جانے کا اعلان کر دیا اپنے اپنے حکومت نے کہا کہ آپ روک جائیں ہم آپ کو بڑی سہولتیں دیں گا ہم نے کہا نہیں ان میں سے مجورٹی جو ہے کیونکہ یورٹین جو ہوتے ہیں وہ اپنے وطن کے بارے میں بڑے متاثب ہوتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں اپنے وطن کے بارے میں ایک بات لوگ جب واپس جائیں گے تو وہاں پہ جگہ تو پیدا ہوگی نا آپرا رزگلال یہاں سے نکلے گا ٹھیک ہوگے یہ میں انڈویجول فائدے کی بات کر رہا ہوں تقریباً چھتی سو یا چھتی ہزار میں فگر میکس کر رہا ہوں اتنے برطانوی شہری جو برطانوی برٹش نیشنل ہیں انہوں نے جو اور اس وقت وہ یورپ کے مختلف مالک میں مقیم ہیں انہوں نے وہاں پہ حکومتوں کو درخواستیں دے دی ہیں کہ ہم برطانیہ واپس کوئی نہیں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ ہمارا کاروبار سیٹل ہے ہمارے بی بچے خوش ہیں لہذا آپ ہمیں لوکل نیشنلٹی نیشنل کنسیڈر کیجئے گا دونوں نیشنلٹیاں ہوں گی نا ان کے پاس ہم نے یہ لکھنیاں نمبر ون پہ وہ رہتی ہے یا نہیں رہتی ٹھیک ہو گیا تو یہ سنتیس آر یہ بھی اس میں ایڈ گار یہ میں برطانیہ کی چپیوی خبروں کی بات کر رہا ہوں یہ دو چیزیں ہو گئیں اب یہ تو ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے انفرادی سطح کے اوپر مصبت پوائنٹ کہ فرد کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے قومی فائدے پہ آج ہیں جو وہ جی ایس وی پلس سٹیٹس ہے نا یورپین یونین نے ہمیں دیا ہوا جس سے ہمارے چار کپڑے لیڑے ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں یورپین یونین اس کے اندر سب سے بڑا ہمارا جو سپورٹر اور ووٹر تھا وہ برطانیہ تھا سمجھا گیا مجھے ٹھیک ہے تو جیسے برطانیہ نے آؤٹ ہونا ہے یورپین یونین نے ہیومن رائٹس وائلیشن اور جنرلزم کے اوپر پبندیوں کا بہانہ بنا کے نہ ہمیں وہاں سے کیک آؤٹ کرنا ہے اور انڈیا نے اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک لابنگ کار رکھی ہم سوئے ہوئے ہیں اس پر ٹھیک ہے میں شور مچاتا رہا ہوں کہ جناب اس کو خط نہ سمجھا جائے تار سمجھا جائے لیکن ہماری کس نے سننی ہوتی ہے تو وہ ہمیں ایک قومی سطح پر جھٹکا پاڑ سکتا ہے ہماری اس وقت یورپین یونین کو یہ جو برامدات ہیں جن پر ریلیف ملا ہے ہمیں وہ ساڑھے کے چار عرب ڈالر کی ہیں خیری میری ہیں ٹھیک ہے ان میں سے اگر ان میں اگر ٹیکس لگ گیا سمام ڈیوٹی ہیں لگ گئیں تو ہم کو ڈھائیک عرب ڈالر پر آ جائیں گے یعنی دو ڈیٹھ دو عرب ڈالر کی ہمیں امیجیٹلی ٹھو گئے گی اگر وہ ہمیں ٹیکس کی رائتیں ختم کار دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا قومی سطح کے اوپر نقصان تو ہم نے دونوں عرض کار دی ہیں جو مزاج ایار میں آئے دلشاد رضی کہتے ہیں دادا جی نئے پاکستان کے میگا پروجیکٹس پر روشنی ڈالتے ہیں کیا ہوا میں نے فیس بک کے اوپر روشنی ڈالنی شروع کی ہوئی ہے یہ دلشاد رضی بہت خچرہ آدمی ہے اس نے نا ایک پی ٹی آئی کی میگا پروجیکٹ سیریز شروع کی ہے جس میں وہ چار ایٹ راک کے تو زرداج گل بیٹھی دعا کر رہی ہے وہ چار مرگیاں اور ایک مرگے کا سیٹ دے کے تو تصویر کھچوا رہے ہیں یہ میگا پروجیکٹ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے تو میں ایک ایک پروجیکٹ کا وہاں پہ کر رہا ہوں فیس بک کے اوپر چیر پھاڑ تو آپ وہاں پہ جڑے رہیے میرے ساتھ محمد عمران پوچھتے ہیں دادا جی پاکستانے سٹاک مارکٹ کی تاریخ کا سب سے لمبا مندہ کتنے عرصے کا اور کب رہا دیکھیں جب زرداری صاحب آئے تھے تو اس وقت مارکٹ جو تھی وہ تقریباً تین ماہ ٹریڈ نہیں ہو پائی تھی پھر ہم نے باند کار لی تھی ٹریڈ کیسے مارکٹ جو تھی اس میں لوگوں کی پوزیشنیں پھنسی ہوئی تھی سیلر تھے باہر کوئی نہیں تھا مارکٹ جزانہ کھلتی تھی ہر شیر اپنے لور لوگ پہ چلا جاتا تھا اور لور لوگ کے اوپر تمام سیلر بیٹھے رہتے تھے باہر کوئی نہیں ہوتا تھا تو پھر ہم نے اکتا کے نا سر پیٹ کے وہ مارکٹ باند کی تھی وہ تین ایک دن تین چار ماہ کا وہ مندہ تھا ٹھیک ہے پھر باند کر کے پندرہ ایک دن کے لیے ہم نے ٹوٹل باند کر کے پھر اس کو دوبارہ کھولا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ تو باترین حالات کی میں بات کہا رہا ہوں اوورال زرداری صاحب کا یہ دور تھا وہ چار سال تک دو ہزار باندہ تک مندہ چلا تھا ہاں پھر آخری سال میں نہیں دو ہزار بارہ تک نہیں گیارہ تک مندی ختم ہو گئی تھی بارہ میں تو آکر مارکٹ نے بائیس ہزار اور دس ہزار پوائنٹ چلی تھی ہیس بلکل آخری سال میں چلی تھی آخری سال میں آکر دس ہزار مارکٹ چلی تھی ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے آکر اپنا اللہ آپ کو بھلا کرے اللہ بکشے اپنا عساگڈار صاحب نے پکڑ لی تھی پھر انہوں نے چھوٹ و شوٹ پھر پہلے آہ بیالیس ازار تک لے کے گئے بتیس ازار بیالیس ازار اور پھر باون ازار جب باون بیالیس ازار کراس کی تھی تو میں نے اپنے اسی پروگرام میں کہا تھا ان دنوں کے کہ میرے بہت سارے دوست جو سٹاک مارکیٹ کے بڑے بڑے نام تھے انہوں نے اپنی ہولڈنگ سائل کار دی تھی کتنے پہ بیالیس ازار بیالیس ازار پہ ٹھیک ہے اس کے اوپر ان کا ایک ہی فارمولہ تھا خرید دو بیچو آگے خرید دو بیچو آگے مارکیٹ لے کے رکنی نہیں کیونکہ کسے بھی بھی لے کچھ ہو سکتا ہے لیکن بیالیس ازار پہ انہوں نے اپنی پوزیشن سکیور کار لی تھی مال بنا لیا تھا ہم سست لوگ تھے ہم نے اس پہ کہا کہ نہیں باون ازار پہ گئی ہے تو یہ اب ساٹھ ہزار پہ بھی جائے گی اور وہ چال بھی پڑی چون کراس کی آسی ہے اللہ ہی ساٹھتے گئی بس اسی وقت کے پہ سے ہوئے ہیں اور ابھی تک نکل نہیں پا رہے آہو جی عبد الماجد کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی مقبوزہ کشمیر تو ہاتھ سے نکل گیا پوچھنا یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں بھی کوئی تین سو ستر کی طرز کی شک ہے جسے استعمال کر کے بو وقت ضرورت پاکستان آزاد کشمیر کو اپنے اندر ضم کر لیں نہیں ایسی کوئی نہیں ہے مقبوزہ کشمیر ہاتھ سے گیا اگر آپ یہ بات تسلیم کر لیں گے تو پھر جس دن اگر آپ یہ بات ذہنی طور پر آج تسلیم کر لیتے ہیں نا تو آج سے آپ آزاد کشمیر کا کاؤنڈاؤن شروع کر دیجئے ٹھیک ہے آپ کو اس پہ ریزسٹ کرنا ہے سمبولیکلی صحیح ریزسٹ کریں گے تو آزاد کشمیر بچے گا یہ میری بات لکھ کے رکھلے میں بڑی بہت بڑی بات کہا گیا کی کہہ بیٹھا میں کی کہہ بیٹھا میں وہ ایک شاعر جو تھے نا وہ کسی کا کلام چورا کے پڑھتے تھے آج شاید ملک صاحب نے لکھا ہوا ٹھیک ہے تو جب وہ کلام پڑھ چکتے تھے تو ساتھ میں کہتے تھے کی کہہ بیٹھا میں کی کہہ بیٹھا نہیں نہیں خود پرستی کے دارہ جی نہیں کہہ وہ صحیح رہے ہوتے تھے یہ کلام پڑھ دے تو جب ابلاغ کے سرائے اتنے زیادہ نہیں تھے نا وہ ملک صاحب نے لکھا بڑی کمال کی بات لکھی ہے کہ فیض احمد فیض صاحب انڈیا گئے تو کسی گھر میں محفل لگی تو وہاں پہ ایک مغنیہ جو تھی انہوں نے فیض صاحب کا کلام کہہ کے نا چار غزلیں سنائیں تو فیض صاحب نے ہر غزل سنانے پہ نا مغنیہ کو دسو روپے اس زمانے میں دسو روپے پہ بڑی اماؤں تھی وہ دیئے انام کے طور پہ تو میزبان نے کہا کہ یہ غزلیں مطلب کہ آپ کی ہیں وہ نے کہا نہیں میں سے تو کوئی ایک غزل بھی میری نہیں تھے تو انہوں نے کہا پھر یہ تو دسو روپے میں تو ماری نہیں ہے نا میرے نام لگ رہی سامین اکرام کتابیں آنے جانے پہ پبندی تھی اس وقت انڈیا میں چھپی ہوئی ادھر کتاب پہنچتے پہنچتے سالوں لگ جایا کرتے تھے اور ادھر سے جو لوگ جاتے تھے وہ یہاں کے شاعروں کا کلام اپنے نام سے وہاں پہ سنا آتے تھے اور یہی حال ادھر کا تھا بس وہ بہتا جو ہوتا ہے نا وہ تخلص جو تھا وہ ذرا فیٹ کراتے تھے کر لیتے تھے اپنا باقی عبرار نام کا ایک تخلص اس زمانے میں چلا تھا وہ اس نام کا کوئی شاعر تھا ہی نہیں عبرار نام کا آج بھی کئی جگہ پہ اسی تخلص کے ساتھ نا شعر لکھے ہوئے مل جاتے ہیں تو میرا ہاس آئی نہیں کل جاندہ جی کی ہوئے کہ لوگ ابھی جالسازی چلتی بہت ہے اس معاشر بڑے سغیر میں جالسازی چلتی بڑی ہے یہ تھے دیکھ لیں جالی نبوت چلاتی کوشش کرتی اور چل بھی گئی دیکھ لیں اور چل گئی ہے اس وقت دنیا میں ان کو امن کا دائی سمجھا جاتا ہے سانو ٹیررسٹ کیا جاندہ چل گئی نا جالی نبوت تو جالسازی بہت چلتی ہے بڑے سغیر کے اندر بڑے سغیر کے لوگ ہیں ہی پرون ٹو جالسازی آپ دیکھیں کیسے کیسے کام ہوتے رہے ہیں یہاں پر خیر ایسے جملہ متضا آ گیا مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات ان کی بڑی بری بات کرتے ہیں ملک صاحب آہا جی شہیر بکٹی کا میسیج ہے اور شہیر بکٹی آپ نے ترک حکومت اور کرد کے حوالے سے دادی کا تجزیہ سننا چاہا انشاءاللہ دادا جی نے کمیٹ کیا کہ وہ کل کے پروگرام میں اس پر اپنا تجزیہ پیش کریں گے سبیٹے گفتگو سامین اکرام کوشش یہی ہے اور خاص طور پر اب جب حکومت نے وہ اکیس اداروں کو مسلط کر دیا ہے تو کوئی نہ کوئی ہمارے تک بھی پہنچ سکتا ہے اور یقینا پہنچے گا ہم تو پہلے پرائم ٹارگٹس میں ہوں گے تو ہماری کوشش ہوگی بچ بچا کے اپنی بات کہتے رہا جائے اور آگے چلتے جائیں کافلے چلتے رہنے چاہیے اور کافلے چلتے ہیں تو معاشرے آگے بڑھتے ہیں ان کافلوں کو روکنا نہیں چاہیے کہیں بس یہی ہماری دعا اور کوشش اور آپ سے بھی یہی گزارش کہ اسی بات کے اندر کے روکنا نہیں آگے آگے چلتے جانا ہے منزل آگے اور جس طرح وہ دن گزر گئے یہ دن بھی گزری جائیں گے بس یہ سوچ کے آگے چلتے رہیے اللہ آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنے کرام پریڈکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے تھے یہ دا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتو شو آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے میں عزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ لزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنی گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرموکول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس او سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے لین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر وان فارم یوکے فارم پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایس او سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ